اشتركوا في القناة محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمين انك حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اینا ارسلناك شاہداً ومبشراً ونذیلاً لتؤمنوا باللہ لتؤمنوا باللہ ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بخرة واصیلاً ان الذین يبایعونك انبا يبایعون اللہ ید اللہ فوق عیديهم ومن نکث فانبا ینکس ولا نفسه ومن اوفا بما عادا دللہ الحافظ اخبرنا ابو الفضل بن ابراہیم حدثنا احمد بن سلمة قالا حدثنا اسحاق بن ابراہیم قالا حدثنا ابو عامل الاقضی حدثنا عبد الملک بن امر حدثنا اکرمت بن عمار الیمام ان ایاس بن سلمة النبیه سلمة بن الاقوع سلمة بن الاقوع رضی اللہ تعالی انہو قال قدمنا الهدیبیت ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن اربع اشارة مئة وعليها خمسون شاعتا لا ترويها فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جباها یعنی الركی واما دعا واما بسقا فیہا وجاشت فسقینا فسقینا قال سمعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا الی البیعت بی اثر الشجرہ فبایعتہو اول الناس ثم بایعا وبایعا حتی اذا کانا فی وسط الناس قال بایعنی یا سلمہ اب فسرامت اللہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت سلمت ابن الاقوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے بہادر صحابی تھے اور بڑے تیر انداز تھے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور پاک کے ساتھ حدیویہ کے مقام پہ آئے تو ہم تقریباً چودہ سو آدمی تھے اور پچاس بکریاں بھی تھیں لیکن اصل مشکل یہ تھی کہ پانی نہیں تھا لا ترویہ ہم ان کو پانی نہیں پلا سکتے فقادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا رحمت دعا لم صلی اللہ علیہ وسلم اس سکوئے کے کنارے پہ آکے بیٹھ گئے اب حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا کی یا آپ نے اپنا لواب دہن اندر ڈالا پجاشت اور پانی جو تھا بلکل جوش کر کے ابل پڑا پھر ہم نے بھی پانی پیا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا پھر سرکار دو جہاں رحمت دعا لم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور لوگوں کو بیت کی دعوت دی کہ بیت کرو فبایاتہو اول ناس پہلے لوگ جو بیت کر رہے تھے میں بھی ان میں شامل تھا میں نے بیت کی ثم بایا و بایا پھر لوگ بیت کرتے چلے گئے حتی اذا کانا فی وسط الناس تقریباً آدھے لوگ بیت کر چکے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعنی یا صلما اے صلما میری بیت کرو میں نے ارض کیا کہ میں تو بیت کر چکا ہوں قال اکل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبایا تو کفی اول ناس میں تو پہلے لوگوں میں بیت کر چکا ہوں قال صلی اللہ علیہ وسلم و آئیزن آپ نے فرمایا ہے کوئی بات نہیں دوبارہ بیت کرو کانا ورآنی رسول اللہ اسم حضرین فآتانی حجفت او درکت سم بایات اذا کانا فی آخری ناس اب مفسد محمد و دعا فرماتی ہیں کہ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے مجھے دیکھا کہ میں اقیلہ ہوں فآتانی حجفت او درکت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تنہائی اور میری علیدگی اور ازادی کو دیکھنے پر مجھے ایک درکہ عربی میں کوئی چیز ہوتی استعمال کی کھانے وہ عطا فرمائی سم بایات تائدہ کانا فی آخری ناس قال علا تو بایے یا سلمہ آپ نے فرمایا کہ سلمہ تم کیوں بیت نہیں کرتے ہو قال قلتو یا رسول اللہ اسم قد بایات کفی اولی ناس و او ستم میں تو پہلے بھی بیت کر چکا ہوں اور میں درمیان میں بھی بیت کر چکا ہوں میں تو دو دفعہ بیت کر چکا ہوں آپ نے فرمایا وائزن تم تیسے دفعہ بھی بیت کر لو وائیاتو وصال صدوغان سمیہ سمت این حجفہ تک او ترکت اللہ دیاتیتو آپ نے فرمایا وہ میں نے آپ کو جو دیا تھا درکت کا بات فرماتی ہے اس سے براد وہ ڈھال ہے وہ کہا ہے قال قلتو یا رسول اللہ لگینی آمیر ازن فاتح تو ہائیہو ان نے کہا کہ حضور وہ جو آپ نے مجھے اطا فرمایا میں نے حضرت عامر کو دیکھا محتاج تھا تو ان کو دے لیا وضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال انکا کالذی کال اللہ اللہ ابغنی حبیبا وحبیلی یمین نفسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس کے بعد انکا کالذی کال اللہ جیسے پہلے نے کہا کہ اللہ ابغنی حبیبا یا اللہ مجھے ایسا محبوب ایسا دوست عطا فرما جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو تو یاد رکھیں کہ اس بیعت میں دو چار چیزیں جو ہیں ایک تو مسئلہ پانی کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پانی تھا کواں تھا اور چودہ سو آدمی جب پہنچے تو پانی ختم ہو گیا اب بعد روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنارے پہ بیٹھ کے دعا کی اور لواب اور اور بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی کنانا یعنی اپنے تیروں کی تھیلی میں سے ایک تیر نکال کے دیا کہ وہاں جا کے گار دو انہوں نے گار دیا اور وہاں سے پانی پھوٹ نکلا اور اتنا پانی ہو گیا صحابہ نے بھی پیا جانوروں نے بھی پیا حتی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو یہ تو لا شک کا بھی ذالک موجزہ ہے حضرت محمد مصطفی اب روایات میں اختلاف اس لیے ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے آدمی متعددل ہیں بات یاد رکھیں کہ جیسے مثل حج صحابہ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ ذل حلیفہ میں آ کر رات رہے اور وہاں صبح کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مسجد میں ہی لبیق اللہ لبیق لبیق بے عمرت وحجت آپ نے مسجد میں لبیق پڑھی ایک اچھا بعض صحابہ کہتے ہیں کہ حضور سرکار دو جہاں جب مسجد سے نکل کے اپنی اونٹنی پہ بیٹھنے لگے تو آپ نے لبیق اللہ لبیق پڑھا اور بعض صحابہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور جب وادی اعقیق پہ آئے ذل حلیفہ سے نکم پہلے پہلے چڑھائی ہے جب حضور اس پہ آئے تو آپ نے لبیق اللہ منبیق پڑھا اب بظاہر تین روایات ہیں ایک مسجد میں ہے ایک اونٹنی پہ سوار ہونے کے وقت ہے اور ایک وادی عقیق کی چڑھائی پہ ہے بظاہر تار ہوتا ہے حضور پاک نے مسجد میں بھی لبیق پڑھا اب چھوٹی سی مسجد تھی کتنے صحابہ قریب تھے تو جنہوں نے سن لیا انہوں نے روایت کر لی کہ بھئی حضور نے مسجد میں لبیق پڑھا اب جب حضور مسجد سے تشریف لائے اونٹنی پہ بیٹھنے رکھے تو اور صحابہ نے سن لیا تو انہوں نے روایت کی لبیق پڑھا اب حضور جب آگے آئے اور حقیق وادی پہ آئے اور چڑھائی تھی انشائی تھی اور پھر ہونٹنی پہ تھے اور حضور کے پاس عبریل آئے اللہ فرماتے ہے کہ لبیق زور سے پڑھیں تو آپ نے لبیق پڑھا زور سے صحابہ نے کہ حضور نے اس چڑھائی پہ پڑھا تو یہ اختلاب نہیں ہوتا ہر صحابی وہ روایت کرتا ہے جو اس نے سنا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کی تینوں روایت ہیں ٹھیک ہیں آپ نے مسجد میں بھی پڑھا سواری پہ بھی پڑھا اچھائی پہ بھی پڑھا اور یہی سنت ہے کہ جب آپ احرام بانے تو لب پڑھیں سواری پہ چڑھیں تو لب پڑھیں اگر سواری آپ کی انشائی پہ جائے لب پڑھیں اگر سواری انشائی سے اترے لب پڑھیں آپ اگر سواری سے اترے لب پڑھیں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ اختلاف نہیں ہوتا ہے بعض بد باطن لوگ جو ہیں جو منکر حدیث ہوتے ہیں وہ ان کو اختلاف کو اچھالتے ہیں کہ دیکھو جی ایک حدیث یہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ہم کس کو مانیں تم پہلے نبی کو نہیں مانتے ہو تو حدیث کو کیا مانوگے اگر تم نبی پاہ کو مانتے تو یہ اطراب بھی نہ کرتے تو اسی درہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں حضور کی نعرے پہ بھی جشیف لائے حضور نے دعا بھی فرمائی حضور نے لواب بھی ڈالا حضور نے تیر بھی گاڑا سب ٹھیک ہے تو جس جس صحابی نے جو دیکھا موچیز ان کے سامنے آ گئی اسی لیے ایک بات اور یاد رکھیں اللہ نے ہر پیغمبر کو موجزات دیئے ہیں تمام اللہ کے پیغمبر بھی برحق ان کی کتابیں بھی برحق ان کی شان بھی برحق ان کے موجزات بھی برحق اللہ نے سب آپ دیکھے نا کتنا بڑا موجزہ ہے کہ ابراہیم آگ میں بیٹھے ہوں اور آگ کچھ نہ کرے بڑا موجزہ ہے اسی لیے جب کسی نے حضرت ابراہیم الخلیل سے پوچھا کہ ایو اییہ من انعامہ الیکا یا خلیل کہ حضرت خلیل تمہاری زندگی میں سب سے اچھے دن کون سے تھے تو آپ نے فرمایا جب میں آگ میں تھا میری زندگی کے سب سے اچھے دن تو صحابہ حیران کہا خدا کے بندے جب آگ گل و گلزار بن جائے اور جنت کے لباس پہنائے جائیں جنت کے کھانے کھلائے جائیں تو اس جیسے کوئی دن ہو سکتے حتیٰ کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نمرود بادشاہ جس کے حکم سے یہ آگ جلائی گئی تھی وہ اپنے محل کی چھت پہ کھڑا ہو گیا وہ دشمن اسلام یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دیکھیں آگ اگرہیم کو آگ میں ڈالیں گے اور اگرہیم آگ میں جل جائیں گے تو ہم خوشیاں منائیں گے تو محل کے بڑی اونچے محل کی چھت پہ کھڑا ہو کہ منظر دیکھ رہا تھا اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ یہ جو آگ کا پڑتا آگے آگ آگا گئی ادھر آگ ادھر آگ تو یہ پردہ درہ ہٹا تو دیکھنے تو میرے دشمن کو کہ میرا خلیل کے سال میں ہے جب انہوں نے آگ کا پردہ ہٹایا تو نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم تو آلالباس ہے اور آگے فرود ہیں اور کھانے ہیں کہنے لگا نعم الرب ورب و ابراہیم کہنے لگا ابراہیم رب تو تیرا رب ہے باقی ہم تو جھوٹے ہیں اس کی زبان سے بھی ہنکل گیا دشمن کو بھی اعتراف کرنا پڑا یہ بڑے موجزے ہیں حضرت موسیٰ رہ السلام کو بھی موجزہ مزا ہے کہ یا اللہ میری قوم کے پاس پانی نہیں ہے اللہ نے حکم بیا فضل بیعصاق الحجر اس پتھر پہ پانی مارو اسی سے ہم چشمہ جاری کر دیں گے تو یہ بھی موجزات ہیں ہمارا ایمان ہے انبیاء بھی برحق انبیاء کے موجزات بھی برحق لیکن ساتھ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سب سے زیادہ شان جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے سب سے افضل سب سے اکمل سب سے اجمل سب سے کامل شریعت والے سب سے عظمت شان والے جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں اور آپ کو جو اللہ نے موجزے دیئے ہیں سارے انبیاء کے موجزے ایک طرف اور اکیلے میرے محمد مدنی کے موجزات جیسے میرے محمد مدنی کی شان کا مقابلہ نہیں اسی طرح آپ کے موجزات کا بھی مقابلہ اب دیکھیں حضرت مصطفیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری پتھر سے پانی نکلایا اچھا پتھروں سے تو پانی نکلتا رہتا ہے ایک منٹ کے لیے اگر دیکھا جائے تو دشمن یہ بھی کہہ سکتا ہے فلا پتھر سے جو چشمہ نکلا ہے اس کو کسے میں بارا ہے یعنی پتھروں سے چشمیں پھوٹتے ہیں لیکن موجزہ تو اس کا ہے نا کہ خوش کے لکڑی گاڑ دو اور چشمہ اُبل پڑے اور دوسری دفعہ حضور باگ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اتنا بڑا پیالہ تھا اس میں اتنا پانی تھا کہ حضور نے ایسے ہاتھ رکھا تو آپ کا ہاتھ پانی میں ڈوب گیا اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا پانچ جشمیں جاری ہو گیا اور برتن برتا گیا ہم برتے گئے برتن برتا گیا سب صحابہ نے پی لیا جانگلوں نے پی لیا لیکن پانی بھرا ہو اسی طرح یہ آپ کے بالکل قریب ہے جئرانہ جسے بڑا عمرہ بھی کہتے ہیں لوگ یہ اس کا نام جئرانہ ہے یہ طائف کے رستے میں جبل نور سے آگے جائیں طائف یوں چلا جائے گا جرانہ یوں ہو جائے گا تو جئرانہ میں حضور نے قیام فرمایا تھا غدوہ ہنین کے موقع پر تو یہاں بھی جب کونہ کھودا گیا تو صحابہ کہتے ہیں بڑا کڑوا پانی تھا تو ہم نے آگے عرض کیا حسول اللہ کونہ کھودا مشکل سے پانی بھی نکلا لے گا پانی اتنا کڑوا ہے اور ہم موں کو نہیں رگا سکتے ہیں حضور تشریف لے آئے تو وہیں کے کنارے پر بیٹھ گئے اب تمہیں ڈول نکالو صحابہ نے ڈول نکالا آپ نے پڑا اور آپ نے اپنا لعاو پر مبارک ڈالا اور ڈول پھر کونہ میں ڈال دیا فرمایا اب کھینچو صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے کھینچا خدا کی قسم ہے ایسا ٹھنٹا اور میٹھا پانی ہم نے زندگی میں بھی نہیں پیا تھا تو یہ بھی موجزہ تھا حضرت محمدِ مصطفیٰ صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و صحابہ و صلیم و تسریماً کثیرا اسی طرح ایک دفعہ ہم سفر میں ہیں آپ کے ساتھ بڑا لشکر ہے اور پانی ختم ہو گیا حضور نے فرمایا حضرت علیٰ علیہ الرحل نے اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کے پانی کی تلاش کرو حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تلاش کرتے کرتے ادھر جائیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں تلاش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہوں جی جگہ پہ کھڑے ہوگے دیکھو کہیں کوئی پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں کہیں کوئی لوگ نظر آئیں تو اندادہ ہوگا کہ ابھی پانی ہے تو پرندے وہاں اڑ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اونٹنی پر سوار ہے اور اونٹنی پر اس نے دو مشکیدے لاتے ہوئے ہیں ایک مشکیدہ اس طرف ہے ایک مشکیدہ اس طرف ہے اور درمیان میں وہ بیٹھی ہے ہم نے اشارہ کیا اس نے اونٹنی روک دی ہم نے کہا امہ جان یہاں سے پانی کتنی دور ہے وہ نے کہا بیٹا ایک دن اور ایک رات کا سفر ہے تو ہم نے کہا اچھا امہ جان بات یہ ہے کہ پانی ہے دور اور ہمیں اپنے سردار نے اپنے پاک پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ پانی لاؤ تو اب تمہیں ہمارے ساتھ جانا پڑے گا تو اس نے کہا وہ کون ہے من ہم نے کہا محمد الرسول اللہ وہ نے کہا اچھا حضرت صاحبی وہ جس نے باپ دادے کا دین چھوڑ کے ایک نیا دین بتایا ہے اس کی بات کرے ہو حضرت نے کہا بس زیادہ باتیں نہ کرو ہم حضور کی شان میں کوئی لفظ نہیں سن سکتے آرام سے چلنا ہے یا تمہیں زبردستی لے جائیں اب وہ عورت سمجھ گئی کہ میں ان سواروں کے ساتھ کیا کرنے کا چلیں آگئے ہیں حضور کے پاس آگئے ہیں حضور کو سارا واقعہ سنایا آپ نے فرمایا کھولو اس کی مشکیدہ کھولو مشکیدہ کا موں کھول کے حضور نے فرمایا ایک برطن میں پانی لاؤ اور مشکیدہ کا موں پکڑ لو حضور نے پانی پہ پڑھا اور اپنا لواب ڈالا فرمایا اس پانی کو پھر مشکیدے میں ڈال دو تو ان پانی کو مشکیدوں میں ڈال دیا گیا تو مشکیدے کے ساتھ نیچے وہ ٹوٹی لگی ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا اب اس نیچے سے اس کو کھول لو اور پانی بھرتے جاؤ صحابہ کہتے ہیں ہم بھرتے گئے پیتے گئے بھرتے گئے پیتے گئے جانوروں کو پلاتے گئے اور جتنی ہمارے پاس برطن تھے مشکیدے تھے جتنے ہمارے پاس چیزیں تھے سب پانی کی بھر گئیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو مشکیدے دوسری طرح بھر گئے وہ خالی ہی نہیں ہوا اب حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ سب اپنے اپنے جس کو کوئی توفیق ہو کپڑے کی توفیق ہے پیسے کی ہے کوئی چاول ہے کوئی ڈال ہے کوئی آٹا ہے کچھ ہے تھوڑا تھوڑا سب لے آؤت اس بی بی سے ہم نے پانی لیا ہے تو اس کو کوئی معافضہ کوئی حدیعہ تو دینے چاہیے تو وہ سارا سمان جمع کر کے حضور نے ایک پوٹلی بنائی اور فرمایا بی بی اممہ تم اپنا پانی دیکھ لو ہم نے تمہارا پانی نہیں لیا پانی ہمیں اللہ نے پیلایا ہے یہ سبب تھا اس نے بھی دیکھا کہ پانی تو اسی طرح تو یہ بھی موجزہ ہے حضرت محمد اور دیکھو وہ بوڑی عورت کتنی سمجدار تھی جب مکہ فتح ہو گیا تائب فتح ہو گیا رابق فتح ہو گیا عصفان فتح ہو گیا ہنین فتح ہو گیا حوالی فرمت کا فتح ہو گیا جدہ فتح ہو گیا اس بی بی کا جہاں قبیلہ تھا اس پہ حضور نے چڑھائی نہیں کی تو ایک دن دن سے بڑھیا نے اپنے سارے قبیلے والوں کو جبع کیا اور اس نے کہا دیکھو بات سنو حضرت محمد عصطفہ نے تو سارا ملک فتح کر لیا ہے تمہارے قبیلے پہ چڑھائی نہیں کی وہ ڈر گئے آپ سے ملوم ہوتا ہے جو مجھ سے پانی پیا تھا حضور کو میرا وہ پانی یاد ہے کہ اس قبیلے کا ہم نے پانی پیا ہے تو حملہ کیسے کریں نہیں یہ تو آج کے ڈاکو ہیں نا ڈاکا بھی مارتے ہیں اور گھر باتوں سے کہتے ہیں ہم بیٹھے کھانا بھی پٹا کے کھلاو یہ بے غیرت ڈاکو تو اب پیدا ہوئے ہیں نا کہ ظلم بھی کر رہے ہیں ڈاکا بھی ڈال رہے ہیں ان کو لوٹ بھی رہے ہیں ان کو کہتے ہیں کھانا بھی کھلاو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اسی لیے یاد رکھیں کہ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ انسان جو ہے نا جی جب یہ انسانیت سے گر جاتا ہے پھر اس جیسا خصیص حیوان بھی دنیا میں کوئی ہو جب یہ مدارج علیہ پہ آ جاتا ہے تو پھر نبی بن جاتا ہے پھر محمد مصطفیٰ بن جاتا ہے اور جب یہ گر جاتا ہے نا تو پھر عبو جہل بن جاتا ہے پھر قابیل بن جاتا ہے پھر نمرود بن جاتا ہے شداد بن جاتا ہے یہ ایسا انسان ہے اور دنیا کے علماء نے تجربہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جانور بھی جانور کا دشمن نہیں ہوتا بہت قلیل اللہ قلیل کوئی واقعہ ہو جائے گا ورنہ صاحب کبھی صاحب کو نہیں دستا ہے کتہ کبھی کتے کو نہیں کاٹتا ہے لیکن یہ ایسا ہیوان ہے کہ انسان انسان کو کاٹتا ہے تو یہ بھی موجزہ تھا میرے مدنی محمد مصطفیٰ اسی طرح حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں مجھے شدید پیاس ہے شدید موک ہے حضور مجھے گھر لے گئے بڑا لمبا واقعہ ہے ایک پیادہ رکھا ہوا تھا تاکشے میں آپ نے دیکھا تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ چلو مجھے بلاتے ہیں لیکن حضرت نے فرمائے نابی اصحاب صوفہ دے ابو حریرہ جاؤ اصحاب صوفہ کے جتنے صحابہ ہیں سب کو بلا کے لیاؤ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ یہ پیالہ تو مجھے بھی پورا نہیں ہوگا تین دن سے میں بوکھا پیاسا ہوں تا اب حضرت نے فرما دیا ان کو بھی لے آؤ اب حکم تو نہیں ٹال سکتے لیکن دل میں میں سوچتا گیا میں نے کہا یا اللہ میری قسمت سے دودھ کا ایک پیالہ تھا اب حضرت نے بلایا میں بتا نہیں وہ حضرت ستہ ہسری آدمی ہیں سارے صحابہ آگئے اب اور امتحان شروع ہوا حضرت نے فرمایا ابو حریرہ اٹھاؤ پیالہ کہاں دائیں سے پیلانا شروع کرو آزمائش بھی ہے نا امتحان بھی ہے نا کتنا سچا ہے عاشق حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں جس کو پیالہ دیتے ہیں وہ پینا شروع کرتا اور میں اس کو دیکھتا کہ ایک بچتا بھی ہے کہ نہیں بچتا پھر وہ پی لیتا میں دوسرے کو دیتا کہاں سارے صحابہ نے پی لیا تو پیالہ اسی طرح بڑھا ہو اب مجھے حضور نے فرمایا کہ جو پیلانے والا ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے یہ نہیں کہ پیلے اپنا پیلو مہمان بیٹھے رہے ہیں ساکی ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اب خود اندارہ کریں تین دن کا بوکھا پیاسا آدمی میں نے کتنا دودھ پیا ہوگا زور لگا کے میں نے دودھ پیا اور جب میں بالکل سعراب ہو گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے پیٹ بھر لیا اور وہ سب سے نہیں شرب پھر پی ہو اب حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے پھر پیا ابھی حضور کا حکم کیسے ٹالے کہتے ہیں میں نے پھر پیا جتنا دور لگا کے پی سکتا تھا میں نے کہا حضور اب میں بالکل پیٹ بھر گیا ہے اب میں نے پیٹ بھر پیو کہتے ہیں میں نے تیسرے دفع پیا اس کے بعد میں نے پیا میں نے کہا رسول اللہ اب اگر میں پیوں گا رد لاکھ سے بہنا شروع ہو جائے گا یہاں تک تو آگیا ہے نیچے تک کوئی جگہ بچی نہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ حضور مسکر آئے اب میں نے کہا اچھا بھول ہے مجھے دے تو میں بھی پیٹ یہ شان محمد مصطفیٰ ہے ساوے صحابہ کا بچہ ہوا دودھ محمد مصطفیٰ پیر ہے آج جناب تمہاری تو کوئی گلاس کو بھی ہاتھ لگا دے تو بڑے آدمی پھینک دیں گے کہ جناب یہ تو جراسیم لگ جائیں گے آج آپ اپنے نوکر کا بچہ ہوا کھانا اور دودھ پی لیں گے کھا لیں گے اللہ معاف کرے کیسے مسلمان ہیں یہ تو فیراؤن کے بھی باپ ہیں آپ نوکر کو ساتھ کرسی پہ بٹھا کے ایک پلیٹ میں کھانا کھلا دیں گے باہر جا کے بیٹھو اگر کوئی بڑا مہربان ہوگا نا مالک تو ٹریور کو بیس تی سپائے نکال کے دے دے گا کہ بھئی میرا تو فنکشن میں جا رہا ہوں تم کہیں سے جا کی ہوتر سے کھانا کھا لیں فنکشن میں سینگڑوں کا کھانا بچ جائے گا رل جائے گا گتر میں پھینک دیا جائے گا باہر جو ملادم بیٹھے ہیں ان کو نہیں ملے گا یہ مسلمان ہیں کافروں کے بھی باپ ہیں کون کہتا ہے یہ مسلمان ہیں ہاں قرآن ہے اللہ نے فرمایا بے رب نہیں دیکھو جو میرے دین کی تقذیب کرنے والا دین کی تقذیب کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے فرمایا یہ وہ ہے جو یتیموں کو بھی دھکے دیتا ہے اور جو مسکین ہوں کے کھانے کا بھی خیال نہیں کرتا یہ کون ہے مکذب دین ہے اللہ اللہ نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ ہمارے پاس بھی تمہارے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہے اللہ حکم نے یہ تلاو ان کو جب پھینگے تو کیا ہوگا یہ کافروں کے بارے میں ہے لیکن ان کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے یتیموں کو دھکے دینے والے مسکینوں کو کھانے کے لیے نہ دینے والے مسکینوں سے مو موڑنے والے تو یاد رکھیں یہ مقام نبوت ہے یہ مقام اسلام ہے اسلام کہتا ہے ایک ہی برطن میں کھانا کھاؤ ایک ہی برطن میں پانی پیو اللہ نے مومن کی سور میں شفا رکھی ہے ہاں اگر کوئی بیمار ہے کوئی متعدی مرض میں ہے جیسے ٹی بی ہے کوئی متعدی مرض میں ہے جیسے ایڈز ہے کوئی متعدی مرض میں ہے تو وہاں شریعت کی بھی اجازت ہے کہ اس کے ساتھ نہ کھاؤ اس کے ساتھ روٹی نہ کھاؤ بلکہ آتا ہے جس بندے کو کوڑ کی بیماری ہو جائے اس سے دور بھاگ جاؤ حضور نے فرمایا اگر کسی شہر میں کسی بستی میں کوئی وبائی بیماری ہو تو مت جاؤ تو یہ موجزات حضرت محمد مصطفی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے موجزے میں پتھل سے پانی جاری ہوتا ہے اور میرے مدنی کے موجزے سے حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ نے مردہ انسان کو زندہ کیا ہے میرے مدنی نے مردہ لکڑی کو زندہ کر دیا مردہ انسان پھر بھی انسان تو تھا نا پہلے تو اس میں روح تھی نا محل حیات تو تھا نا اس میں لیکن لکڑی ہے ستون ہے ستون خجور کا ایک تنہ ہے جس سے حضور ٹیک لگا کے خطبہ پڑتے ہیں جب حضور نے خطبہ نہ پڑا ٹیک نہ لگائی اور ممبر پہ بیٹھ گئے تو اس نے رونا شروع کر دیا یا رسول اللہ حضور کے فیرہ اور صحابہ کہتے ہیں ہم سند رہے ہیں اس کے رونے کو حضور جلدی جلدی اترے ممبر سے آگے اس ستون کو سینے سے لگایا صحابہ کہتے ہیں روتے روتے ایسے چپ کر رہا تھا جیسے بچہ روتے روتے چپ کر جاتا ہے موسیقی موسیقی اللہ اکبر تو اس لئے یاد رکھیں یہ تعارض نہیں ہے پڑھا بھی ہوگا تیر بھی لگایا ہوگا اور آپ نے اس میں اپنا لعا بے دہن مبارک بھی ڈالا ہوگا اب جناب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے قَارَ سُمَّ إِنَّ الْمُشْرِقِينَ مِنَّ عَلِ مَكَّةَ دَرَاثُرُونَا فِسُّلِيَتَّا مَشْعَوَا وَذُنَا فِي بَعْدٍ فَسْتَ لَحَنَا اس کے بعد مکہ کے مشرقین نے اپنے دیغام بھیجنے شروع کر دیئے کہ ہم سلو کرنے کے لئے تیار ہیں جب مشرقین کو پتہ چل گیا کہ حضور احرام میں ہیں صحابہ احرام میں ہیں لیکن بیت ہو گئی ہے کہ بھئی ہم بالکل میدار جنگ میں موت قبول کریں گے ہٹیں گے نہیں تو کافر در گئے یاد رکھو آج بھی مسلمان متفق ہو جائیں آج بھی مسلمان سر پہ کفن باندھ لیں آج بھی مسلمان اللہ پہ یقین کر لیں خدا کی قسم ہے یہ کافر تو تیرے پاؤں میں پڑے ہو ان کے پڑنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بڑی بلدل قوم ہے یہ تو مسلمانوں کے نام سے ڈرتے ہیں یہ تو تکبیر کی آواز سے ڈرتے ہیں لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے کہ رہ گئی رسمِ ازاروے بلالی نہ رہی اب ایک رسم تو باقی ہے وہ بلال کی ازارن کہاں سے آئے اب ایک نام ہے مسجدِ ماشاءاللہ بڑی ہے رنگین مسجدیں ہیں کارپٹ بچھے ہوئے ہیں فانوس لگے ہوئے ہیں منور ہو گئی ہیں مسجدیں لیکن ہر کسی کی مسجد لگ ہے یہ جناب بریلیوں کی ہے یہ دیبندیوں کی ہے یہ احل حدیثوں کی ہے یہ شیعہ کی ہے یہ بہریوں کی ہے یہ امامیوں کی ہے یہ زیدیوں کی ہے یہ رضا خانیوں کی ہے اللہ کی کوئی مسجد نہیں سب پارٹی کی مسجدیں ہیں اور پھر مجالے کی کسی دوسرے کو مسجد میں آنے دیں مثلاً اگر بریلیوں کی مسجد ہو تو کسی دیبندی کو آنے رہے گئے وہ تو تبلیغی جماعت والے جائیں کہہ دیں دھو دھلائی کرو باق کرو نا پاک ہو گئی ہے مسجد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کراچی میں ایک دفعہ بلکل اثر کی نواز کا وقت جا رہا تھا تو گاڑی جو تھی نا وہ میرے ایک دوست کی چلا رہے تھے اور میں نے کہا خدا کے بندے میں تمہیں آدھے گھنٹے سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی گاڑی روکو میری نواز جا رہی ہے اثر کی اب پتہ نہیں اس کے خیال میں کیا تھا بہرحال ایک مسجد نظر میں نے کہا روکو یار گاڑی ہے انہیں کہا حضرت یہ تو مسجد بریلویوں ہے میں نے کہا یار مسجد تو ہے نا بریلویوں کی ہے کسی کہ میری نواز جا رہی ہے اور تم کہتے ہیں مسجد فلانے کیا ہم دو تین آدمی تھے جلدی سے ہم بھاگے جا کے ہم نے الحمدللہ وضو تھا شکر ہے اللہ کا کہ سورج ڈوبنے سے کوئی بیس پچیس ونڈیا پندرہ منٹ پہلے ہم نے نواز پڑھی اب ساری مسجد والے اور گلیوں والے اور سب جہاں جہاں تھے ہم گدرے ہم سب دیکھ رہے ہیں اب نواز پڑھ کے جی میں بیٹھا تو واپس میں چیمگویاں کر رہی یار مولوی مکی ہماری مسجد میں کہتے آ گیا میں نے دن میں سوچیا میں نے کہا اللہ میں آج شید امتحان کا دن آ گیا ہے چلو ترے راستے میں ماری سہی لیکن اللہ ان کو جزا دے میں جب مسجد سے نکلا جلدی سے تو ساری بزار کیوں لوگ کٹھے ہو گئے ماشاءاللہ ان نے کہا حضرت ہماری خوش نصیبی آپ آ گیا ہے تو آپ مغرب کی نماز تو پڑھا دیں میں نے کہا یار بڑی مہربانی آپ کی ساتھی مجھے اشارہ کریں ہاتھ نکلو نکلو بہتر ہی کل کیا ہو جائے یہ تو دکان دارے جب مولوی آئے گا اصل تو وہ جھگڑا کرے گا جلڑا ہے یہ تو وہ کراتا ہے یہ تو بیچارے محبت میں آ گئے ہیں بریلوی ہندے بندیوں کسی نمکے میں دیکھا ہوگا وہ آپ سے محبت کر رہے ہیں لیکن جب ان کا مولوی آئے گا یہ کس کو لے آئے ہو وہاہبیوں کو یہ تو اصلی نسلی وہاہبی ہیں ان کا تو باپ زیادہ بھی وہاہبی تھا اِنَّا رِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دعا کرو اللہ عالمِ اسلام پہ رحم فرماؤں یا اللہ عالمِ اسلام پہ رحم فرماؤں دیکھونا میرا بھائی تھنڈے دل سے سوچو مدت ہو گئی ہے ہم اسرائیل سے لڑ رہے ہیں اسرائیل کا کتنا عدد ہے اور عرب کتنا ہے ایک آدمی نے باقیدہ آداد و شمار سے لکھا تھا آداد و شمار سے کہ اگر سارے عرب اکچھے ہو کر کسی پہاڑ پہ بیٹھ جائیں اور مل کے پشاب کریں تو ان کے پشاب میں یہوری ڈھوک کے مر جائیں گے لیکن کون مل کے بیٹھے جناب بیت المقدس ہے اللہ کا قبلہ اول ہے وہاں پہ جھگڑا ہے لیکن دو پارٹیاں ہیں تین پارٹیاں ہیں چار پارٹی دشمن نے ان کو اپس میں ڈیوائیڈ کر دیا کسی بھی ملک میں دیکھ لو بھلا ایمان سے کہو یار کوئی مسلمان یہ کر سکتا ہے کہ نمازیوں کو آنکھیں مال ڈالے دے گناہوں کو مال ڈالے کوئی کلمے پڑھنے والا ایسا کر سکتا ہے حضور تو فرمائیں جانور کو بھی نہ بھرو حضور تو فرمائیں کہ ایک بلی کو بان دیا تھا اس کو پانی نہیں ڈالا تو عورت کو اللہ نے جہنم بھیج دیا اور ہم مسلمان ہیں وہ نماز پہ رہے ہیں اور بم مار رہے ہیں کس کس کو مار رہے ہو وجہ کیا ہے یاد رکھو پیچھے یہودی ہے یہود ہے اور انود ہے ان کا آجنت ہے ان کی بوریوں کی بوریاں بھلا ہوا پیسہ ہے اور غریب بے روزگار مسلمان جو ہے ان کو خرید کے بیچ کے لڑایا جا رہا ہے انہ دللہ و انہ علیہ راجیو وا کرو اللہ پورے عالم اسلام میں امن قائم فرما دے اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما دے اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما دے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اب مکہ بالو نے اپنے آدمی بھیجنے شروع کر دی یہ صلوح ہونے لگی وَقُنْتُ خَادِمًا لِتَلْحَا ابنِ عبیدِ اللَّهِ اَرِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اُسْكِ فَسَهُ وَاجْنِ بِهُوَا قُلُ مِنْ تُعَامِهِ اب فرما دے ہیں میں حضرت اطلحہ ابنِ عبیدِ اللَّهِ کا خادم تھا میں اس کے گھوڑے کا خیار رکھتا تھا اور میں اس کے لئے سارا انتظام کرتا تھا اور اس کے کھانے سے میں بھی کھاتا تھا میں نے اپنا گھر اپنا مال سب چھوڑ دیا اللہ اللہ کے رسول کے لئے حجرت کر لی اب فرماتے ہیں کہ جب سلو ہو گئی میں ایک درخت کے پاس آیا فاکشا تو شعو کہا میں نے اس کے کانٹوں کو صاف کر دیا اس کے بعد میں اس کے دابن کے اندر اس کے سائے میں لیٹ گیا چار کفار مشرقین مکہ سے چار بندے آئے اور وہ حضور کی شان میں گستاخی کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ اس سے برداشت نہ ہوا تو مہوازیں اٹھ کے ایک اور درخت کے قریب آگیا فَأَلَّقُوا سِلَاہُمْ انہوں نے اپنے ہتھیار جو تے درخت کے ساتھ لٹکا دی اور وہ بھی وہاں آرام کے لئے سو گئے فَبَيْنَمَا هُمْ قَذَارِكَرْنَادَابُ نَادِمِنْ اَسْفِرْوَادِيَا لِلْوَحَاجِرِينَكُرْ اِبْنِ زُنَائِمْ فَقْتَرْتُوا سَحْفِي وَجَدَّتُوا عَلَا اِقَلْ أَرْبَدْ حُرُقُودِنْ بَعْتُوا سِلَا وَجَالْتُوا سَنْفِي اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ وادی کے نیچے سے آواز آ رہی ہے زور زور سے کہ قُتِلَا ابن زُنَائم محاجرین کتھے ہو جاؤ ابن زُنَائم کو قتل کر دیا گیا کہتے ہیں فَقْتَرْتُوا سَحْفِي میں نے اپنی تلوار نکالی فَشَدَّتُوا عَلَا اُلَا اِقَلْ أَرْبَا وہ جو چار بندے تھے ان کے سروں پہ میں پہنچ گیا وہ سو رہے تھے برات و سلاح وَجَالْتُوا زِغْزَنْ بھی یہ دیا میں نے ان کے ہتھیار بھی اتار لیا اور ان کو اپنے ہاتھ میں قابو کر لیا اور اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ والدی کر رہا موجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ازاد کی قسم ہے جس نے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو عزت دعا فرمائی ہے لَا يَرْفَوْ آدْمِنْ قُبْرَاسَ وہ اپنی گردن اسی طرح جھکا کے بیٹھے رہو اگر گردن اونچی کرو گے تو میں دوباری گردنیں اڑا دوں گا کہتا ہے میں ان سب کو پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے آیا حضور پاک نے جب دیکھا اگر زیادتی ہوتی ہے تو ان کی طرف سے ہو برائی ہو تو ان کی طرف سے ہو فافان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے معاف فروا دیا تو یہ آیت راضل ہوئی اللہ نے فرمایا کہ میری شان ہے کہ میں نے تم کو بھی روک دیا انہیں بھی روک دیا حالانکہ تم ان کے قابو کر چکے تھے لیکن پھر بھی میں نے روک دیا تاکہ جنگ نہ ہو اللہ کو جنگ یہ سلو منظور تھی اس لئے یہ فتح بنی اور فتح مبین بنی اللہ عالم کہتے تھے کہ منو سلوہ دیو بھائی یاد رکھو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ آئے اور قوم نے جہاد سے مو موڑ لیا تو وادیتی ہی میں یہ میدان ہے مصر کے اور شام کے درمیان میں اسی کو وادیتی ہی کہتے ہیں اسی کے اندر اللہ نے ان کو جکر دیا کہ باہر نہیں نکل سکتے تھے اب جب باہر نہیں جا سکتے ہیں کھائیں گے پیائیں گے کیا تو حضرت روسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے لئے آسمان سے اڑھنا کہتے ہیں پرنجبین اور پٹیرے پٹیرے پرنجبین ایک بھی جید ہے مشہور کھانے کی تو یہ پٹی پتہ ہی تیار ہوتی تھی لیکن حکم یہ تھا جتنا کھانا ہے کھا لو ان بخیلوں کی طرح بچا کے جھپاو نہیں جو کھا سکتے ہیں کھا لوگی چھوڑ دو لیکن جناب کو چار سے تک جب یہ پرنجبین اور پٹیر کھاتے رہے نا جی تو دماغ خراب ہو گیا نا روز جو گوشت ملنے لگیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہنے لگے حضرت میں حربانی کریں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں رسی عزیزہ کہا لے جہاں جہاں تھوم ہو جہاں بسل ہوں جہاں سبزیاں ہوں اور جہاں دالے والے ہوں یہ ایک ایک چیز ہم کھا رہے ہیں اس کے بعد پھر وہ چیزیں نعمتیں بند ہو گئیں اور ان کو وہاں سے مصر کی طرف آنے کی اجازت ملی اے بے تو مصر فا ان لکمہ سعالتن جاؤ تم مصر میں شہر میں اب جو تم مانگتے تھے وہ تمہیں مل جاتے تم اسی لائق ہو کہ بسل کھاؤ اور تھون کھاؤ اور دالیں کھاؤ اللہ یہ جنت کی نعمتیں تنہوں گا نہیں آئیں کہتے ہیں جی کہ میری وحدہ قرآن پڑھی ہوئی تھی الحمدللہ ہمیشہ قرآن پڑھتی تھی لیکن جمعہ وحدہ دن صورت القاب وہ تو حدیث میں ہے نا کہ جو تمدہ ہے جمعہ کے دن میں بات اگران پڑھتے ہیں سارا دن میں کسی وقت اور بات اگران پڑھتے ہیں جمعہ کی نماغ کے بعد متصلن صورت القابعہ کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے نور تعدہ کرے گے جو آسمان تک ہوگا ہے قیامت میں اس کے آنے کے بھی نور ہوگا ہے 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 یسعہ بین اے بیہم و بے ایبانہم اور اسی طرح جو تمدہ سورت قابعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ کو فتنہ دجار سے محفوظ کر دیتے ہیں اللہ کا بات اگر کو فتنہ دجار سے اور اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ اگر خدا نہ کرے کافر حملہ کرے مسلمانوں کو دشمنوں کا خوف ہے تو سب مسلمان جمعی طور پر صورت القحق پڑھیں اکیلے پڑھیں گھر میں پڑھیں اللہ سے دعا کرے تو اللہ دشمنوں کو نہ قائم نہ مراد کر دیتے کہتا ہی کہ میں حضور دے رحم کے اندر رہتا ہوں سورت میں مرد کرنے کے بھی میں سر موڑا راچا ہوں تو ہر حضوری جناب روز موڑا راچا ہوں میںPS فرام قابعہ کیا تھا پھر حج بھی کیا تھا تو وہ فرادی ہوتا 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 ہو جاحتا ہے تو آن کو ایک بکری دینی چاہیے تھی لیکن اگر یہ نہیں دیا اور دم بھی ساتھ پڑ گئی اور ایک سرے بہت بکری ہے کہ دم جبر اس کو عمرہ منع کرتے کے رہے وہاں کو کیونکہ تورے حج میں عمرہ بھی آیا ایک دم ادا کرے اور ایک سرے بہت بکری ہے اور باقی امہ فیصلہ ایک بکری دم ادا کرے گی ایک دم ادا کرے گی دو کہتے ہیں کہ اگر پھر کزا جب بھی چاہے دن میں کزا تو پھر لے جب چاہے منا کزا دن میں پھر لے تو پھر لے جس کے وقت پھر جب بھوکا ملے پھر لے تو پھر لے جب بھوکا ملے پھر لے منا بیٹا ضرور ہے اس کی خدمت بالکل لیکن کے لئے جنت دیں گے اس کے لئے وہ صفحہ ہی ہوگا اور جتنا کی خدمت چلے اس کے لئے وہ جلے پھر لے کہتے ہیں کہ جب کی خدمت بالکل ملے پھر لے ملے پھر لے ملے پھر لے مصطفیٰ کیوں نہ کرویئے مصطفیٰ کیوں نہ کرویئے مصطفیٰ اسی طرح کہ یہ خود میں لازم ہے اس کو مانے کے لیے مصطفیٰ تو پیمین علم، وہ اپنی علم، وہ اپنی علم، وہ فراغ میں ہے عدو صلی اللہ علمؑ کی شاہد ہے کہ اللہ کیا لیا اور چیز میں بھی ہے عدو صلی اللہ علمؑ کیا موسیقی 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 اللہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی